پاکستان کی تاریخ نے ایک بار پھر ایسے مناظر دیکھے ہیں جو ہم نے نائنٹیز میں کہیں دیکھے تھے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تقریبا ناممکنات میں سے ہے ایسے مناظر شاہد ہم مستقبل میں نہ دیکھ سکے لیکن جو کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا ہے وہ واقعی ثابت ہوا کہ ناممکنات سیاست میں نہیں ہوتی کچھ بھی ممکن ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو اور نون لیگ کی مریم نواز شریف صاحبہ حمزہ شہباز شاہد خرقانہ باسی کے ساتھ ان کی گزشتہ روز افطار پر ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اس کا علامیہ بھی آیا ہم نے دیکھا کہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا افطار ڈینر تھا انہوں نے مدعو کیا اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف مشترکہ لاحے عمل بنانے پر متفق ہو گئی ہیں اور اس مقصد کے لیے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس یعنی اے پی سی بلائی جائے گی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج جاری رہے گا احتجاج نمبر وان نمبر وان تو ملاقات ہوئی دوسرا احتجاج پوائنٹ احتجاج کے معاملے پر تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں نمبر تری پوائنٹ پھر مریم نواز نے کہا کہ مساکہ جمہوریت کو لے کر آگے بڑھیں گے مساکہ جمہوریت کے وجہ سے دو منتخب حکومتوں نے مدت پوری کی ہے مساکہ جمہوریت کی وجہ سے ہی ووٹ کو عزت ملی ہے پھر شاہد خاکان عباسی صاحب نے بھی کچھ کہا انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ملکی مسائل کا حل ہے حکومت گرانا نہیں ہے تو پھر احتجاج کیسا ہے سوال اٹھ رہا ہے اتوار کی شام تھی زرداری ہاؤس اسلام آباد تھا اور پارلیمنٹ میں موجود تمام اپوزیشن جماعتوں کے نمائندے وہاں جمع ہوئے اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز حمدہ شہباز، شاہد خاکان عباسی، پرویز رشید پر مشتمل نون لی کا وف بھی افتاہ ڈینر میں شامل ہوا مولانا فضل الرمان، آصف علی زرداری صاحب ہم نے دیکھا کہ وہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ کئی سیاسی جماعتوں کے رہنما اور نمائندے بھی شریک ہوئے جس کے مناظر کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں آپ کو ٹیلویر سکرین پر دکھا رہے ہیں اب سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہی سیاست ہے اسی کو سیاست کہا جائے کل کے مخالفین، کل کے ناقدین آج ایک ہو گئے ہیں یہ ایک میان میں دو تلوارے ہیں سما گئی ہیں سما سکتی ہیں کب تک سما سکتی ہیں اور یہ کتنی کامیاب حکمت عملی ہے اگر حکومت گرانا مقصد نہیں ہے تو پھر احتجاج کا مقصد کیا یا پھر اس کے سواق کوئی چارہ ہی نہیں تھا پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جماعت اسلامی جی ای آئی فے سب اکٹھے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف ہوئے ہیں کس حد تک حکومت مخالف اتحاد ہو جائے گا اور کیا اس اتحاد سے حکومت کو کوئی خطرہ ہے عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے ظاہر ہے احتجاج ہوگا، دھرنے ہوں گے ریلیاں ہوں گی، جلاو گرا ہوگا یا پھر پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیا جائے گا ہر فورم پر حکومت مخالف مہم چلے گی اگر حکومت گرانا مقصد نہیں تو پھر کیا مقصد؟ کیا ہمارا ملک ایسی صورت میں اس طرح کے احتجاج کا اس طرح کے پریشر کا متحمل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی یوں کہیے خدا نہ خاصتہ گرتی ہوئی اکانومی پاکستان پر بڑھتا ہوا ڈپلومیٹک پریشر ایف ای ٹی ایف کا پریشر ہمارے سر پر بہت منڈا رہا ہے امریکہ ریلیشن، اغوانستان فیکٹر، ایران فیکٹر کیا حکومت اپنی بے شمار غلطیوں کا بات کرتے ہیں سینر صافی اور تجزیہ کار سابر شاکر صاحب بہت شکریہ سر کیا یہی سیاست ہے سابر صاحب کل کے مخالفین کل کے ناقدین ایک دوسرے کو دیکھنے کو گوارانہ کرنے والے افراد آج ایک ہو گئے ہیں یہ ایک میان میں دو تلوارے کیسے سما گئیں سر اور یہ کتنی کامیاب حکمت حملی ہے یا پھر سابر صاحب یہ کہا جائے کہ اس کے علاوہ کچھ چارہ ہی نہیں تھا بس یہی کرنا باقی تھا دیکھیں ضرورت اجاد کی ماں ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وقت پڑھنے پر اکر گدے کو بھی باپ بنانا پڑ جائے تو بنا لینا چاہیے تو یہ چیز چل رہی ہے اس وقت اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن تقسیم ہے اور مسلم لیگ نواز کی قیادت شریف فیملی بھی پریشان ہے اور زرداری صاحبی اور ان کی فیملی بھی پریشان ہے جو اس وقت کیسز ہیں ان کی وجہ سے مولانا فضل الرحمن صاحب مکمل طور پر آؤٹ ہیں اس پورے سیاسی سیٹ اپ میں یہ کافی عرصے کے بعد پہلا موقع ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو حصہ نہیں ملا این پی بھی بلکل آؤٹ ہے تو کل اگر آپ دیکھیں تو اس طرح زنجو صاحب وہ بھی مرکزی سطح پہ بھی اور صوبائی سطح پہ بھی آؤٹ تو ان کو کوئی ایکٹیویٹی تو چاہیے اور اگر زرداری صاحب اور شریف فیملی کو جو مصیبتوں کا شکار ہیں مقدمات کی وجہ سے تو ان کو اگر یہ چھوٹے چھوٹے لوگ مل جاتے ہیں اور ان کا ایک اچھا فوٹو سیشن ہوتا ہے تو اس کو استعمال کیا جانا چاہیے اور کل کا بھی ایک فوٹو سیشن تھا کل آپ دیکھیں کہ ابھی چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے کل کے فوٹو سیشن کو تو آج اسلام آمباد ہائی کورٹ میں دوبارہ درخواست مانت دائر کر دی گئی ہے شریف صاحب کے لیے تو یہ بارگیننگ چپ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی اسی لئے کل کوئی مشترقہ علامیہ بھی جاری نہیں ہو سکا سب لوگوں نے اپنی اپنی بات کی اور سب کی گفتگو اگر آپ اس کو ڈیپ دیکھیں تو مختلف تھی کسی ایک سمت کی طرف نہیں تھی کچھ حرش تھے لوگ کچھ سوفٹ تھے اور کچھ خاموش تھے تو ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کل والے فوٹو سیشن کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بعد پھر وہ آگے نئی سٹیٹیجی بنائیں گے تو اس میں سابر صاحب پیپلز پارٹی نون لیگ جماعت اسلامی جید تقریباً ساری آپوزیشنی جماعتوں کے امنے افراد دیکھے سب اکٹھے ہوئے حکومت کے خلاف کس حد تک حکومت مخالف اتحاد کامیاب ہوگا آپ کے خیال میں اور کیا اس اتحاد سے سمجھا جائے کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے سابر صاحب فوری دور پر کسی قسم کا کوئی خطرہ مجھے تو نظر نہیں آرہا اور اس لیے کہ یہ اتحاد ابھی ہے نہیں ابھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ رمضان کے بعد عید کے بعد ایک اجلاس بلائیں گے تاریخ کا بھی تعیون نہیں کیا گیا تو ان کو کنویرہ مقرر کیا گیا ہے آپ نے جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے نام لیے بیسیکلی یہ تو ہیں شامل باجہ اصل جو سٹیک ہے وہ ہے زرداری فیملی کا جی اور شریف فیملی یہ پیپرز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسلم نواز کا مسئلہ نہیں ہے یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی کا مسئلہ ہے وہ مسئیبت کا شکار ہیں ان کی دولت اس وقت دعو پہ لگی ہوئی ہے دولت کو بچانا ہے ہر صورت میں بچانا ہے اس کے لیے وہ عوام کیوں مہنگائی کا جو ہے وہ رونا روئیں یا ڈالر کو پیٹیں یا کسی اور چیز کو مہنگائی بے روزگاری وہ سارے حربیں ہیں لیکن ان فیکٹ یہ ہے کہ وہ ایک پریشر ڈیولپ کریں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے دوسرا آپ نے کہا کہ اس اتحاد سے خطرہ میں کہتا ہوں پیپرز پارٹی اور مسلم نواز پیپرز پارٹی کو بالکل آپ ایک سائٹ پہ رکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں پیپرز پارٹی بلاوز زرداری کی بات مان لیتے ہیں مریم بی بی کی بات مولانا فضل الرحمن صاحب ایون جو کل گفتگ ہوئی بزنجو صاحب کی اے ان پی کی کہ جناب یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ کیا ہے تو جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ سب کچھ کیا ہے مرتضی صاحب سر تو پھر مجھے یہ بتائیں تو پھر تو سارے کا سارا سیٹ اپ بھی اسٹیبلشمنٹ کا لائے ہوا ہے نا تو پھر سارا اگر ہے تو پھر پیپرز پارٹی is a part of this game یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پرائم نیسٹر کو کہیں یہ تو سیلیکٹڈ ہے اور سندھ حکومت کو کہیں یہ الیکٹڈ ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے پیپرز پارٹی بھی آن بورڈ سی کہیں نہ کہیں اور ان کو اس کے مطابق سیٹ کیا گیا ہے اگر یہ ان کا سارا مفروضہ مان لیا جائے تو اس لئے پیپرز پارٹی کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرے گی کہ جس کے نتیجے میں ان کی سندھ حکومت ڈیسٹیبل ہو نہ ہی وہ نئے انتخابات کا مطالبہ کرے گی کیونکہ نئے انتخابات کا مطلب ہے سندھ کی حکومت بھی ان کو قبل از وقت چھوڑنا پڑے گی یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ صرف فیڈل گارمنٹ میں الیکشن ہو اور صوبائی حکومتیں برقرار رہے ہیں الیکشن ہوگا تو پھر سارا ہی ہوگا تو اصل جو ٹارگٹ ہے اور اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے پی ایم ایل این کا وہ ہے جی یو آئی کا وہ ہے جماعت اسلامی کا وہ ہے اے این پی کا وہ ہے بزنجو صاحب کا وہ ہے اچک زائی صاحب کا وہ ہے پی ٹی ایم کا نہیں ان کے مسائل ہیں پیپلز پارٹی کے وہ مسائل نہیں ہیں جو ان جماعتوں کو درپیش ہیں پیپلز پارٹی کے ان جو آئے کر رہے ہیں یہ دوسرا بڑا صوبہ ہے اور آرام سے ان کی حکومت ہے پھر سینٹ میں اس وقت جو سیٹ اپ ہے وہ ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی کولیشن سے بنا ہوا ہے چیئرمن سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کولیشن مخلوط جو طاقت کی اس سے بنا ہوا ہے یہ اس میں مسلم بھی ایک نواز نہیں ہے پھر جو اس وقت پیپلز پارٹی کو جالی بینک اکاؤنٹس کیس کا سامنا ہے وہ پی ٹی آئی نے نہیں بنایا وہ بنایا ہے نواز شریف صاحب نے وہ انہوں نے انویسٹیکنگ شروع کر اس لیے یہ بہت بہت مشکل ہے ہنوز دلی دورست کہنا چاہیے کہ یہ آپس میں کوئی ایسا کام کریں گے جس سے حکومت کی طرف یہ جائے سابر صاحب بہت بہت شکریہ سار تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ فور ایر ٹائم تو جو سابر صاحب کہہ رہے ہیں اور جو میری مختلف تجزیہ کاروں سے بات ہوئی آج سے چند دن پہلے ہم نے اس بارے میں خبر دی تھی اور بقاعدہ ہم نے خبر بریک کی تھی کہ کچھ دنوں کے بعد کچھ اس طرح کا معاملہ ہونے والا ہے اور عید کے بعد غالب امکان ہے کہ کوئی احتجاج کیا جائے اور اس کے بارے میں جو سورس تھا وہ یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے عدالت سے ہی گو اہیڈ دے دیا ہے کہ جی آپ اب اس طرح کی تحریک چلائی جائے یہی ہمارا سروائیول ہے اور اس طرح سے چلا جائے اور ظاہرہ مریم صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں اور اس کے بارے میں ایک اور سٹوری بھی آج کار اخبار میں چھپی ہوئی تھی بقاعدہ نائنٹی ٹو اخبار نے اس کو بقاعدہ پبلش کیا اس کی رپورٹ پبلش کی کہ حمزہ شہباز وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور مٹھیاں بھیچ رہے تھے اور بڑے بیچین تھے وہاں پر اور وہ صرف مائیک ادھر ادھر کر رہے تھے باقی ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا یا وہ خود نہیں بولے تو یہ پوائنٹ بھی بڑا نکتے والا ہے اور اس کو بھی سوچنے کے ضرور ایک بریک لیتے ہیں پنڈی میں راول پنڈی میں ایک بڑا ہی دردناک واقعہ پیش آیا ہے جس نے تقریباً قانون نافذ کرنے والے جو اہلکار ہیں قانون کے محافظ ہیں ان پر بہت بڑا سوالیاں نشان کھڑا کیا ہے اور اس کے بعد خوف ہی پیدا ہو گیا ہے کہ ہم کس کو محافظ مانے محافظ مانے یا نہ مانے کہ ایسی صورتحال بن گئی ہے اس کی درخواست ایک خاتون کے ساتھ جو ہوا ہے میں درستوری آپ کو بتاتا ہوں ایک بریک کے بعد اب میرے ساتھ رہی گا بڑی ہالناک سٹوری ہے وہ درخواست میں پڑھ رہا تھا اور آج ان کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا ملزمان کو تینوں کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور یہ جو پنپرا ہے ہمارے معاشرے میں اس کی ذرا روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور بڑے ہی آپ کو ہالناک آپ کو اس کے بارے میں تجزیات میں دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پولیس اہلکاروں کے نفسیاتی ٹیسٹ کی بات کریں یا قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے نفسیاتی ٹیسٹ کی بات کریں تو شاید فورٹی پرسنٹ بھی اس میں صحیح طرح سے کامیاب نہ ہو سکیں کتنا ضروری ہے ایک بریک کے بعد بات کریں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے یا قانون کے محافظ کسے کہا جاتا ہے پولیس کو کہا جاتا ہے دائر ایف آئیے کو کہا جاتا ہے باقی افراد جو ہے جو مختلف اداروں سے تعلق رکھتے ہیں جب ہم قانون کے محافظ کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے محافظ ہیں آپ کے میرے محافظ ہیں ہمارے اہل خانہ کے محافظ ہیں ہماری ماں و بہنوں و بیٹیوں کے محافظ ہیں لیکن راولپنڈی میں ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا اور جب میں اس اپلیکیشن کو جو آپ کو ٹیلی وین سکرین پر میں دکھاتا ہوں جب اس اپلیکیشن کو پڑھتا ہوں جو واقعہ پیش آیا تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہوا کیا ہے راولپنڈی کا تھانہ روات ہے اور اس میں ایک خاتون کی جانب سے تین پولیس اہل کاروں سمیت چار افراد کے خلاف ایک اپلیکیشن دی گئی اور مقدمہ درج کر آیا گیا جس میں موقف اختیار یہ کیا گیا جو میں سٹوری پڑھ رہا ہوں کوئی اپلیکیشن پڑھ کے نہیں سنا سکتا کیونکہ بڑی عجیب سی ہے کہ انہوں نے کہا کالے شیشوں والی سیاہ پردے لگے ہوئے تھے شیشوں والی گاڑی آئی گاڑی میں سوار پولیس اہل کاروں نے ہاسٹل جاتے ہوئے گاڑی کو روکا اور اغوا کیا پھر اسے گاڑی میں رات بھر گھوماتے رہے ویران جگہ پر گاڑی میں جاتے ہی مبینہ زبردستی اور کبھی فیل کا شدید ترین کبھی فیل کا زبردستی کا نشانہ بنایا ملزمان نے پھر ان سے تیس ہزار روپے جو اس کے پاس تھے خاتون کے وہ بھی لیے اس کے پاس انگوٹھی تھی جو اس میں لکھا ہوا تھا وہ لیا رقم تھی انگوٹھی لی اور اس کے ساتھ شدید ترین کبھی فیل کرتے رہے سب اور پھر دوبارہ کیا کیا کہ ایک نمبر لکھ کر دیا اس شخص نے کہ یہ میرا فون نمبر ہے جو اس اپلیکیشن میں لکھا بھی ہوا ہے فون نمبر دیا کہ جی آپ نے میرے ساتھ رابطہ رکھنا ہے چھوڑنا نہیں ہے اچھے جی اس رواد پولیس نے پھر متاثرہ لڑکی کے بیان پر مقدمہ درج کیا تفتیش کا آغاز ہوا تینوں پولیس اہلکاروں سمیت چاروں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس اہلکاروں کے نام جو اس اپلیکیشن میں بھی درج ہیں تین گوجر خان کے ہیں ایک رواد کا بتایا جا رہا ہے نصیر ہے راشد عباس ہے عظیم ہے اور آمیر ہے آمیر صرف رواد کا ہے باقی جو ہے گوجر خان کے ہیں انہیں عدالت میں آج پیش کیا گیا ہے یہ آپ کو مناظر دکھائی دے رہے ہیں ٹیلویزن سکرین پر اب جو سٹوری ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اپلیکیشن میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ قریب میں ایک کولونی تھی وہاں پر ہم گم پھر رہے تھے تو وہاں پر گاڑی آتی ہے گاڑی ہمیں اٹھاتی ہے اور وہ جو میرے ساتھ میرا دوست ہے اس کو پھیکتی ہے اور مجھے اٹھا کے گاڑی میں ڈالا جاتا اور مجھے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر عذیتناک جو تشدد ہے اور جو کبھی ترین فیل ہے اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے کچھ سوالات ہیں وہ سوالات یہ ہیں کہ جب قانون کے محافظ ہی یعنی آپ کے اور میرے محافظ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں تو پھر معاشرے میں بچا کیا پھر سوسائٹی پرویل کیسے کرے نمبر ایک اس طرح کے اور بھی بہت سارے ماضی میں کیسز پولیس کے خلاف آتے رہے ہیں پولیس نے بہت قربانیاں دیں یہ ابھی پچھلے دنوں داتا دربار کی بات ہے ہم تعریف کر رہے تھے اور سلیوٹ کر رہے تھے ان شیر جوانوں کو جنہوں نے اس کو روکا جنہوں نے دہشت گرد کو روکا اور بہت ساری جانیں قربان ہوئیں وہاں پر شہید ہوئے وہ افراد لیکن اس طرح کے افراد جن کی آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ تو کلنک بنا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر تیسری بات کیا پولیس اہلکاروں کو جتنے بھی پولیس اہلکار ہیں ان کا ایوری تری منٹس ایوری سکس منٹ ایوری ائر کیا سائیکلوجیکل ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے تو پھر کیا نکلے گا اس کے لیے بات کرتے ہیں شوہب الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تجربہ ان سے بات کرتے ہیں شوہب صاحب بہت بہت شکریہ یہ جو میں نے واقعہ سنایا ظاہر ہے آپ اسے جانتے ہیں اس واقعہ کو میں نے اپلیکیشن پوری نہیں پڑی بس مسلسل بتایا میں نے سر یہ کیا دماغ میں آتا ہے کہ قانون کے محافظ ہی گھنڈا گردی کرتے ہیں پہلے اٹھاتے ہیں اغوا کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں پھر اس کو اپنا نمبر دیتے ہیں کہ رابطے میں رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہم نے تمہیں اور میرے ساتھ اس طرح کام کرتے رہنا ہے تم نے اور پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سر یہ کیا ذہنیت ہے نشہ طاقت کا طاقت کا نشہ وردی کا بات یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو ایپسولیٹ پاور دے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس سے کچھ بھی بیترک کر سکتے ہیں کیا آپ کو وہ واقعہ بھول گیا جب پولیس کے جوانوں نے ایک گاڑی کو رکا گولیاں برسائیں ایک باپ کو ایک ماں کو ایک بیٹی کو ختم کر دیا ان کے بچے بھی زخمی ہوئے کیا بنا اس کے بعد چند ہزار چند کروڑ پہ لانت ایسے پیسے لینے والا لیکن وہ بچارے بھی کیا کریں ان کے بس کچھ اپشن نہیں ہے ان کو دے کے دباؤ دے کے ان کو کھر پٹا دیا گیا اور وہ خرید لیے گئے میں جب خرید نہ کہتا ہوں جب آپ یہ ایسا کریں گے تو آپ اس وردی کی طاقت میں اضافہ کر رہے ہیں پوری دنیا میں ایسا کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے جزا نہیں دی جاتی ہے بلکل غلطی نہیں ہے یہ قتل ہے ایک ہوتا ہے عام شہری کا قتل کرنا ایک ہوتا ہے باوردی فرد کا قتل کرنا یہ بھی قتل ہے وہ بھی قتل ہے تو پھر اس کے قتل کی سزا کیوں نہیں ملتی اس کو بلکل صحیح اگر اس معاشرے میں ہم ایسے واقعات پر سزا یقینی بنا دیں سر اس میں میرا پوائنٹ یہ کہ کوئی بھی ایسا پولیس اہلکار ظاہر ہے اس کی ذہنی اخترار ایسی بنتی ہے کہ وہ اس طرح کام کرتا اور جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وردی وہ طاقت کا نشہ رہا وہ ہے سر طاقت کے نشے میں اور انٹیلیجنس میں بہت فرق ہوتا ہے اگر پولیس اہلکاروں کو پنجاب ہے سندھ ہے کوئی پولیس اہلکاروں کو اگر تین مہینے بعد یا چھ مہینے بعد سال بعد اگر سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہو جائے اور ان کی ٹریننگ ہوتی رہے تو وہ ٹھیک نہیں اگر سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہو تو آپ کے تجربے کے مقداوے کیا نکلے اب کون سے تجربے کی بات کرتے ہیں کون سے ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے سر اس کے بعد ان کو تو فائر کرنے کی لڑنے کی جھگڑنے کی دنگے فساد کی ٹریننگ دے رہی جاتی ہے آج تک کبھی نفسیتی ٹریننگ ہوئی کبھی بھی نہیں آج تک کبھی ان کی کلاسز لی گئی جی جی کیا ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے عوام سے پیش کیسے آنا ہے یہ آج بھی وہی پولیس ہے جو انگریز کے دور میں تھی کہ کچلنا ہے ڈنڈے سے طاقت سے یہ آج بھی ہم کالے غلام ہیں اور یہ سفید فارم پولیس ہے ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ پولیس کے اندر وہ ریفارمز جن کا بڑا شو رہا آج تک نہیں آسکیں بڑے لوگ آئے بڑے چلے گئے شیف سرل صاحب آئے دوسرے لوگ آئے ہر ایک اپنا اپنا ایک فارمولا لیا کہ اس پہ عمل کبھی نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا ان کو جب تک پروپر کلاسز نہ لی جائیں ان کو بقاعدہ حصہ دیکھ ٹریننگ کا حصہ امنا آجائے کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے اور سر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی فریش کینڈیڈ آتا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی اور برین کے ساتھ آتا ہے اور جب کسی ادارے کے اندر اور خاص طور پر جب کریمینل سے فیس کرنا ہو تو وہ کریمینلٹیز کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کرتے کرتے آخر کار پانچ دس سال تک بہت سارے ایسے ذہنی اختراب بن جاتے ہیں جس سے وہ اپنا سب کچھ بدل جاتا ہے اور ایسی بہت ساری سیتے جنگوں کے اندر بہت ساری ہوتی ہے آپ امریکن ٹروپز جو افغانستان سے لڑکے آتے ہیں بہت سارے لوگ سائیکلوجیکلی ڈسٹرپ ہوئے ہوئے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کا پولیس اہلکاروں کا ایسا علاج نہیں ہونا چاہیے یا ان کا چیک اپ نہیں ہونا چاہیے مجھے ایک چیز پوچھنی ہے سر کیا آج لاہور میں اور ہر جگہ پہ تھانے کی حدود میں بروتلاوسیز نہیں ہے جوے کھانے نہیں ہیں بلکل ہیں کام کر رہے ہیں اپنے چرس نہیں بکتی بکتی ہے سو آفیزز بکتی ہے بھائی کس کی تعاون سے کس کی تعاون سے بکتی ہے بڑی چیدی سی بات ہے اور کہا جاتا ہے کہ سر کوئی بھی ایسے چوہے نا اس کے علاقے کا چپا چپا اور ہر چیز اس کو پتا ہوتی ہے ہر چیز پتا ہے اور جو آنے والا ہے یہ اس کو پوری اطلاع دے کے جاتا ہے کہ بھائی تمہارے اس جو عملداری ہے اس کے اندر اتنا زخیرہ موجود ہے پیسے کا اب تم نے کیسے چننا ہے وہاں سے مجھے تو ایک زمانہ ہوتا تھا کہا جاتا تھا کہ وہ کرپٹ آدمی ہیں آج کر تو کہا جاتا ہے یہ اماندار آدمی ہے یہ بدقسمت یہ ہے ہماری کرپٹ زیادہ آگے اماندار ڈونڈے سے ملتے ہیں یہ اماندار نہیں اور یہ اماندار کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے کہ یہ ہمارا کام نہیں کرتا اور جتنے ہمارے ایم پی ایز ایم ایز ہیں اور جتنے ناظمین ہیں یہ ایک ایک ایسے چھو لگواتے ہیں یہ بھی زمدار ہے اس برائی کے آپ نے کیوں ایسے بندے کو لگویا جس کی اپنی شہرت خراب ہے شہرت خراب ہو رہی ہے یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے آم ایک پوری ریفارم کی ضرورت ہے اگر اسی طرح چلتے رہے آپ یقین کیجئے ایف آئیے میں اس وقت سب سے فالونگ سیبر کرائم ہے اور سیبر کرائم میں صرف اور صرف خواتین کی ترخواستیں ہیں اور ان پر پرچا ہو رہا ہے اور کوئی نہیں ہے وہ جو کوئی کرائیٹ کارڈ چوری ہے وہ بہت کام ہے بیسک وہی ہے کہ میری تصویریں فوٹو شاپ کر دی ہیں ابھی کوئی خبر چاہ رہی تھی بچی بارہ سال کی بارویں جماعت کی خودکشی کر لی اس نے کیوں؟ اس کے گھر والوں کے سامنے تصویریں اس کی بہت تیڑ کر کے لگا اس کے بھائی کے سامنے یہ بہت بدقسمتی ہے جناب یہ ایک تصویر دکھانا بہت ضروری تھا پولیس کے جو آلاف سران ہیں وہ سمجھتے ہیں بہت ضروری ہو گیا ہے سر بہت ضروری ہو گیا ہے پولیس ریفارمز لانا معاشرے کے اندر اس طرح کی شکلیں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ پرپ نہیں سکتے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں 2019 ورلڈ کپ سر پہ ہے فارمیشن ہوئی ہے نئی ٹیم کی بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ورلڈ کپ 2019 کے لیے پندرہ رکنی حتمی سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہی سکارڈ اب 2019 کا ورلڈ کپ کے لیے کوشش کرے گا ورلڈ کپ سکارڈ میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں سرفراز احمد قومی ٹیم کے کپتان ہوں گے ڈاکٹرز نے شاداب خان کو کلیر کر دیا ہے ورلڈ کپ کھیلیں گے اور قومی ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان ٹیم میں تین تبدیلیاں کر رہے ہیں فہیم شرف عابد علیہ جنید خان کو ورلڈ کپ سکارڈ سے آؤٹ کر دیا گیا اور ان کی جگہ محمد آمیر وحاب ریاض اور آصف علی کو ٹیم کا حصہ ہوں گے دکھائیں ذرا جی پندرہ رکنی جو سکارڈ ہے وہ کیا ہے پندرہ رکنی سکارڈ میں چار کیٹیگریز ہیں ظاہر اوپنر ہے اور اس میں فخر زمان ہے اور امام الحق ہے ساتھ میں میڈل آرڈر بیٹسمن ہے چار آصف علی محمد عفیز بابر آزم سرفراز احمد اور حارس سہیل اور شوہب بلک ہیں ساتھ سپینر ہے دو اماد وسیم ہے اور شاداب خان ہے پھر جو فاس بولر ہیں اس میں سے حسن علی ہیں شاہین شاہ آفریدی ہیں محمد عامر ہیں وہاب ریاض ہیں اور محمد حاشم ہیں اب یہ ہمارا جو اس میں جو ہماری سوال ہے وہ سوال جو ہم اٹھانے جا رہے ہیں وہ بڑے اہم ہے اور اس کے لیے ہم کرکٹ ایکسپرٹ کی طرف جائیں گے کہ اس فارمیشن کے پیچھے دراصل سٹیٹیجی کیا ہے ورلڈ کپ لانا ہے یا صرف فائنل تک پہنچنا ہے کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم میں اتنا پوٹینشل ہے ابھی اس وقت یہ جو فارمیشن ہوئی ہے اور کیا یقین ہے کہ اس وقت پاکستانی کی ٹیم دنیا کی ان ٹف ٹیموں میں شامل ہوتی ہے جسے ہرانا آسان نہیں ہوگا چل کہہ رہا ہے ہماری کرکٹ ٹیم میں مسئلہ کہاں ہے میرٹ کے خلاف ورزیاں ہیں میرٹ میٹ کا مسئلہ ہے مضبوط ٹیلٹ نہیں ہے ٹیم کارڈینشن نہیں ہے کرکٹ بارڈر کرکٹ ٹیم کا کوئی والی وارث نہیں ہے ہے کیا بات کرتے ہیں سینئر کرکٹ ایکسپرٹ مرزا اقبال بیک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ سے زیادہ پاکستان میں شاید کرکٹ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا فائنل ہو گیا پھر ورلڈ کپ 11 سکارڈ کچھ ہمیں بھی اس سٹریٹیجی کے بارے میں سمجھائے گا کہ جو اس ٹیم کی فارمیشن ہے جو پلان کی گئی ہے سٹریٹیجی کیا ہے اس کے پیچھے بہت بہت شکریہ غلام مرتضی لیکن آپ دیکھیں کہ ایک کیاوس سمچا ہوا تھا گزشتہ ماہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک پندرہ رکنی ٹیم کا اعلان کیا ورلڈ کپ کے لیے اور اس ٹیم میں محمد عامر اور آصف علی نہیں تھے وہاب ریاض نہیں تھے اب کچھ عرصے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے دوسری مرتبہ شاید دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کے چیف سیلیکٹر نے دوسری مرتبہ اپنی پندرہ رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے حیرت کی بات ہے مرتضاء کہ اس ٹیم میں صرف دو اوپنرز رکھے ہیں انہوں نے جن میں فخر زمان اور امام الحق ہیں ایک تیسرا بابر آزم اوپن ٹی ٹوینٹی میں کرتے ہیں ونڈے میں نہیں کرتے ایک تیسرا اوپنر جو بڑا کمپیٹنٹ لڑکا تھا لاہور کا آبد علی جس نے اپنے پہلے ونڈے میں سینچی سکور کی اس کو اس پورے دورے میں نہیں کھلایا انہوں نے کہ کہیں وہ رنز سکور کر لے اور مفادات کا ٹکراؤ نہ ہو جائے انز امام الحق کے بھتیجے امام الحق کے ساتھ بارال کل اس کو میچ چلایا اور وہ بدقسمتی سے ال بی ڈبلو آؤٹ ہو گیا اور اس کو وطن واپس بھیج رہے ہیں حالانکہ وہ وکٹ کیپنگ بھی کر لیتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پندرہ رکنی ٹیم میں اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے سرفراز احمد زخمی ہو جاتے تو کون وکٹ کیپنگ کرے گا اگر خدا نہ خواستہ سرفراز احمد پر سلو رن ریٹ کی وجہ سے سلو اوور ریٹ کی وجہ سے پابندی آئید ہوتی ہے اور وہ نہیں کھیلتے تو کون وکٹ کیپنگ کرے گا یہ ایسے سوالات ہیں یہ سیلیکشن کمیٹی کے ذہن میں ہونے چاہیے سیلیکشن کمیٹی نے ٹیم کو اعلان کر دیا وہ وہاب ریاض جو مکی آرثر کے نا پسندیدہ تھے اب ان کے پسندیدہ ہو گئے حالانکہ وہاب ریاض نے پاکستان کپ میں بہترین بولنگ کی اور بہترین بولر قرار پائے لیکن انہوں نے ٹیم پہلی اعلان کر دی پھر اس کے بعد محمد عامر مکی آرثر کے لادلے جنہوں نے صرف چار وکٹیں اس سال حاصل کی ہیں چیمپٹنز ٹروفی کے بعد سے ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے جو اٹھارہ جون دوہزار سترہ قوم فائنل کھیلے تھے جس میں انہوں نے تین بھارتی بیٹسمنوں کو پاویلن کی راہ دکھائی تھی ان کو چکن پاکس نکل آتی ہے اس دورے میں وہ صرف ایک میچ کلتے ہیں انگلیس کاؤنٹی نورتھ ہمٹن شائر کے خلاف جس میں صرف ایک وکٹ حاصل کرتے ہیں اور ان کو صرف اور صرف اکوموڈیٹ کرنے کے لیے پہلے یہ کہا گیا تھا ہیڈ لائنز بنی تھی شاید مرتضہ آپ کو یاد ہو کہ محمد عامر کو ورلڈ کپ کے لیے ڈراؤپ کر دیا جی لیکن اب اتنی سمارٹ موف کی ہے مکی آرثر نے کیونکہ وہ ان کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ ان کے بغیر پاکستان ورلڈ کپ نہیں جی سکتا تو پھر ان کھلاڑیوں کا کیا قصور ہے جو ڈومیسٹک سیزن میں پرفارمل دیتے ہیں آج شایہ آپ کی نظر سے جنید خان کی ایک ٹوئٹ گزری ہو کہ انہوں نے موہ پہ ایک کپڑا پانا ہوئے اور انہوں نے لکھا ہے سچ کڑوا ہوتا ہے تو اس کو کیوں واپس بھیج رہے ہیں بگ سب آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے کرکٹ کا ورلڈ کپ لانا یا فائنل تک پہنچنا کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم میں اتنا پوٹینشل ہے ابھی جو فارمیشن ہوئی ہے اور کیا یقین ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹیم ہے دنیا کی ٹف ٹیموں میں شامل ہوتی ہے اور اسے ہرانا آسان نہیں ہوگا باقی ٹیموں کو ورلڈ کپ کی اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں غلام مرتضہ تو پاکستان نے گزشتہ دس ون ڈے انٹرنیشنل میچ ہارا ہے آپ دیکھیں چار ان کے خلاف پھر پانچ آسٹریلیا کے اس سے پہلے ایک ساؤت ایفریکہ کے اور آسٹریلیا کے خلاف میچس تو متحدہ عرب امارات کی ان وقتوں پر ہوئے جن کو ہمارا ہوم گراؤن کہا جاتا ہے تو جو پاکستان کی پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ گراؤن ریالیٹی کی بنیاد پر تجزیہ کریں تو پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات کم نظر آتی ہیں لیکن بینگا پاکستانی میری تو یہ خواہش ہوگی کہ میرا ملک جو ہے فائنل تک پہنچے اور جیت کر آئے نائنٹی ٹو کی تاریخ دور آئے لیکن جو حالات ہیں جس طرح کا کامبینیشن بنا رہے ہیں جو آپ کی بولنگ سٹینٹ تھی کہ آپ کہتے تھے ہماری بولنگ بڑی زبردست ہے وہ سارے تین تین سو رنس کھا رہی ہے آپ کی ٹیم آپ کے بولنگ چار میچوں میں وہ تین سو چالیس سے اوپر رنس کھا چکے تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے پک لیا ہے کیا آمیر اور وہاب ریاض کے پاس کوئی جادو کا چراب ہوگا کیونکہ شاہین آفریدی کی پرفارمنس انہوں نے وکتے تو نہیں ہے مجھے ایک شورٹ آنسر چاہیے ایکسپرٹ آپ کی اپنیل لینی ہے کیا چل رہا ہے کرکٹ ٹیم میں مسئلہ کہاں ہے میرٹ کی خلاف ورزیاں ہیں مینجمنٹ کا مسئلہ ہے ہمارے پاس مضبوط ٹیلنٹ نہیں ہے ٹیم کارڈینیشن نہیں ہے یا کرکٹ بورڈ اور کرکٹ ٹیم کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے کرکٹ بورڈ اور کرکٹ ٹیم کا کوئی والی وارث نہیں ہے کیونکہ نیکسز بنائے ہوا ہے انزمام الحق اور مکی آرچر نے دونوں کا کانٹریکٹ ورلڈ کپ کے بعد ختم ہو رہا ہے مکی آرچر کو پاکستان سے کیا دلچسپی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ اگلا میرا کانٹریکٹ رینیو ہو وہ پہلے بھی متناظر ہے ساؤت افریکن کرکٹ ٹیم کے کوچ رہے متناظر ہے یہ وہی مکی آرچر ہے جس نے دو ہزار سات میں پاکستانی کھلاریوں پر میچ فکسنگ کا الزام لگایا تھا یہ وہی مکی آرچر ہے جس کو آسٹیلیا نے سیک کیا تھا کوچ کی ایسیت سے ان کی ریپورڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے تو یہ نیکسز بنا ہوا ہے یو سکریچ مائی بیک اور اس طرح سے یہ دونوں مل کر چلے کرکٹ بورڈ ایک خاموش تماشائی بنا ہوا ہے اور اس کے کانوں پر نا وہ سنتا ہے بس وہ یہی سب چلنا ہے بہت شکریہ سار بہت شکریہ بیک سب ہمیشہ ہمارے علیہ وقت نکالتے پروگرام کو تو جناب یہ صورتحال ہے بڑی امیدیں بارالباندے کی ابھی فیل حاضر اتنی لیکن دعا ہے کہ کرکٹ ٹیم ہماری جم کر کھیلے شاہین ورلڈ کپ لے کر آئے اپنا گرد و نواز کا بہت سا خیال رکھئے اللہ نگے بار